اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سپائسی اور بلکل ریسٹورنٹ سے بھی بہتر چٹکھارے دار چکن کی کٹھائی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اور اس کا جو ایک سموکی فلیور ہے وہ بلکل ہی اس کو منفرد بناتا ہے تو اس کو آپ ضرور بنائیں سب سے پہلے ہم نے آئیل میں چکن کو فرائی کر لینا ہے اور آپ نے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا رنگ چینج ہو جائے جتنے دیر آپ کی چکن فرائی ہو رہی ہے آپ نے تماتروں کو بھی کٹ لینا ایسے اور ساتھ میں میں نے یہ زیرہ سابود دھنیا اور سابود سرکھلٹس کو بھون لیا ہے اور اس کو میں اب موٹا موٹا سا اپنے خوٹ لیا میں کرش کر لینا ان کو پیس لینا ہے بہت باری نہیں پیسنا چلے ہم اس کو بھی اب کرش کر لیتے ہیں یہ ہم نے تمام مسالہ اس طرح سے پیس لیا ہے جس کو ہم نے یہ لسن ادرک ڈال لیں ساتھ میں ہسپے زائقہ نمک اور ایک چمچ کالی مرچ کا جو ہم نے ٹیماتل کٹ کے رکھے تھے وہ اس کے اوپر رکھتے ہیں ایسے کھوڑی دیر کے لیے کور کر دے ہیں جب تک آپ کے ٹیماتروں کا چھلکہ نرم ہوتا ہے اپنی دیر میں ہم گرم کر لیتے ہیں جب تک آپ کے ٹیماتروں کا چھلکہ نرم ہوتا ہے اپنی دیر میں ہم گرم کر لیتے ہیں جب تک آپ کے ٹیماتروں کا اپنی چھلکہ اتار لینا ہے نرم ہونے پہ اور اس کے بعد اس کا تیز آنچ پہ اس کا جو اپنے اس کو ڈرائک کر لینا ہے تاکہ اس کا آئل نکل آئے ساتھ میں ہم نے کٹی ہوئی ہری مرچیں شامل کر دی ہیں اب دیکھیں کڑھائی نے اپنا رنگ نکالنا شروع کر دیا دہی ڈال دیں دو ٹیبل سپون آپ نے اس میں دہی ڈال لے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا اس کو اچھا مسالے دار یہ کڑھائی بنے گی اور جو ہم نے مسالہ زیرہ سابود دھنیا اور سابود سرخ مرچ کو ڈرائے روزٹ کر کے پیسہ تھا وہ ڈال دیا ساتھ میں ہم نے کوئلا جو گرم کیا ہوا تھا وہ اس کے اندر ایک فوائل کا پیالہ بنا کے آپر وہ رکھیں اور اس کے اندر یہ کوئلا رکھیں اور ساتھ میں ہی اس کے اوپر گرم گرم آئل ڈالیں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیں کٹے ہوا ہرہ دھنیا اور ادرک سے اس کو گارنش کریں بہت ہی مزیدار سموکی آپ کی انگارہ کھڑھائی چکن کی پیار ہے اور اس کو نان کے ساتھ گرم گرم آئے ساس طرروب